موسیقی سوگائیز ہم اپنی لوکیشن کے کافی نزدیک پہنچ چکے ہیں اور یہ کچھ عمارت باہر کے ساٹھ بنائی ہوئی ہے انہوں نے اور ایک اور یہ مجھے نظر آرہی ہے سامنے کی طرف خیر لوکیشن تو بہت بڑیا ہے یہ ہوس خاص کا اور چلتے چلتے مجھے ایک مندر اور دکھ رہا ہے سامنے کی طرف یہ بھی بہت بیوٹی فل لگ رہا ہے خیر اگلی بار آ کر کبھی اسے کور کریں گے سیپریٹلی تو چلتے ہیں فیلال ابھی آگے کی طرف اور ہم اب پہنچنے والے ہیں اپنے ہوس خاص ویلیج کی پارکنگ کی طرف اور یہاں پر یہ مجھے پارکنگ کا گیٹ نظر آرہا ہے سو باک پارک کرتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے آگے سو یہ ان کی پارکنگ ہے جو کہ کافی بڑی پارکنگ ہے یہاں پر سو ہیل دو گائز پائنلی بار پہنچ چکا ہوں ہوس خاص ویلیج کے اندر اور یہاں پہنچنے کے لیے میں آیا ہوں اپنے بائک سے جو کہ آپ نے دیکھا ہے باقی آپ لوگ بھی آ سکتے یہاں پر بائی میکرو بائکار بائی بائک تو میٹرو یہاں پر آپ کو مل جائیں گی کافی ساری جو کہ نیئر بائی ہے ہوس خاص ویلیج پارک اور آئی آئی ٹیو اور اگر آپ آئی آئی ٹیو میٹرو سٹشن کے تھوہو آتے ہو تو یہ والا جو راستہ آپ دیکھ رہے ہو پارکنگ ہے جسٹ بگل میں ہے تو یہاں سے آپ پیدل بھی آ سکتے ہیں اور یہ ایک کلومیٹر کا دسٹینس آپ کو پڑے گا اور یہ ہے ڈیئر پارک جو کہ ہم بعد میں کور کریں گے باقی ہم چلتے ہیں ہوس خاص ٹوم کے فارڈ کے اندر سو گائز یہ ہے ہوس خاص کے ویلیج حالانکہ یہ نام سے ویلیج ہے لیکن اب دیکھو کہ تو بہت ہی اٹریکٹیو لوکیشن ہے اور یہ کیا ہے میرے جسٹ بگل میں لوکایاتا آرٹ گیلری اور یہ کیا بنارکھانوں نے گلیری جیسا ہے کچھ زیادہ ہی اٹریکٹیو لگ رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو جیسے کی یہ رہا بہت زبردست لگ رہے تو اب یہ نہیں بتا کی کیا چیز ہے باقی چلتے آگی کی طرف اور سٹریٹ دیکھتے ہیں آگی سو گائز سیریسلی یار یہ ہوس خاص کی جو سٹریٹ اب بہت ہی امیزنگ ہے ابھی میں صبح سات آٹھ بجے کے آسپاس آٹھ بج کے پندرہ منٹ ہو رہے ہیں مجھے ویسے یہاں پر آئے ہوئے تو یہاں پر تو ساری چیزیں فلال بند ہیں لیکن اس کے باوزود بھی جو یہ لوکیشن بہت ہی اٹریکٹیو لگ رہی ہے باقی نائٹ کا جو ویو ہے وہ تو آپ دیکھ کے سمجھ سکتے ہو جو ان کے ڈیکوریشنز ہیں بہت ہی امیزنگ لگ رہے ہیں تو یہ سٹریٹ ایسے ہی فیمس نہیں ہے سو ہوس خاص کے سٹریٹ پر چلتے چلتے مجھے سامنے کی طرف اس کا جو مین گیٹ ہے وہ نظر آ رہا ہے اور اندر چل کے دیکھتے ہیں یہاں پر ٹکٹ پرائز کیا رہنے والی ہے اور کیسے ٹکٹس بوک یہاں پر ہوتی ہے سو تیم تو بہت ہی امیزنگ لگ رہی ہے یہاں کی تو یہاں پر آکر آپ اس کے آنکے تھوڑ اپنے ٹکٹ پرچیز کر سکتے ہیں اور کاؤنٹر بھی آویلیبل ہے یہاں سے کاؤنٹر کے تھوڑ بھی آپ ٹکٹ لے سکتے ہیں اور یہاں کی جو ٹکٹ پرائز ہے ٹوئنٹی روپیز پر اہیڈ ہے آپ آن لائن آف لائن دونوں طریقے سے لے سکتے ہیں اور یہ ہوس کھاس کے بارے میں یہاں پر کچھ انفرمیشن دی گئی ہے پلس یہ اس کا مین گیٹ ہے تو یہاں پر آپ کو اگر بیک وگرہ لے کر آتے ہیں تو چیکنگ کرانے کے بعد آپ یہاں سے انٹر کر سکتے ہیں تو چلیے ہم بھی اپنا انٹر کرتے ہیں اور اندر کے طرف دیکھتے ہیں سو بھی اگر ہم نے ٹکٹ اپنی شو کرا دی ہے اور اب اندر چلتے ہیں اندر جا کر دیکھتے ہیں یہ ہوس کھاس فورڈ جو ہے کس طریقے کا ہے باقی گائز لوکیشن تو بہت امیزنگ لگ رہا ہے اور کیا آپ کو دیکھا وہ پیکاک جو مجھے نظر آ رہا ہے اپنا نیشنل بارڈ اور یہ لوکیشن ہے کچھ اندر آتے کے ساتھ ہی سو یہ ہے ہمارا راشترہ پکشی مور جو کی ڈر رہا ہے شاہد مجھ سے بہت ہی پیارہ لگ رہا گائز اور بڑھتے ہیں آگے کی طرف آگے کی طرف دیکھتے ہیں مجھے یہاں پر ایک مسجد نظر آ رہی ہے رائس سائیڈ میں اور یہاں پر یہ میپ شو کر رہا ہے تو دیکھتے ہیں ابھی ہم یہاں پر ہے you are here یہاں پر اور اسیمبلی پوائنٹ یہاں شو کر رہی ہے اور اسی کے آگے یہاں پر یہاں پر شو کر رہا ہے تو چلیئے اس کے رائٹ سائیڈ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو گائز یہاں پر تین گمبد والی امارت کے بارے میں بتایا گیا ہے جو ٹی آکار کی امارت لیگ سے ہٹ کر ایوہم کچھ بھول بھلیا جیسی ہے یہ کچھ اس طریقے کی یہاں پر یہ نظر آ رہی ہے جو کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر جو کہ بہت ہی عدبود لگ رہی ہے پتھر وغیرہ اس کے سارے اب ٹوٹنے کو ہو رہے ہیں لیکن کافی پرانی امارت ہے تو اور اسیمبلی پوائنٹ کور کرنے کے بعد ہم چلتے ہیں مسجد کی طرف مسجد فلال انہوں نے بند کر رکھا تو یہاں جانا پوسیبل نہیں ابھی باقی مسجد کو انفرمیشن جو ہے انہوں نے یہاں پر دی بھی ہے تو اب یہاں سے اس کے بارے میں انفرمیشن کلیک کر سکتے ہو باقی اب چلتے آگے کی طرف اور میرے سامنے یہ کچھ بنا رکھا انہوں نے تو یہ سامنے کی طرف جھیل کا لوکیشن ہے اور جھیل کے بارے میں انفرمیشن یہاں پر دی گئی ہے باقی یہاں پر ابھی فلال کے لئے سٹنگ ایریاز بنایا ہوئے تو آپ یہاں پر بیٹھ کر اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ اس جھیل کا نظارہ دیکھ سکتے ہو اور آنند لے سکتے ہو یہاں پر کافی سارے برڈز ہیں جن کی آپ کو چہچہٹ سنائی دیں گی جو کہ آپ کو بہت ہی اچھی لگیں گی پلس یہاں پر تو یہاں پر ڈکس بھی مجھے دکھ رہی ہیں اس کے اندر اور یہاں پر یہ ایک راستہ بنایا گیا ہے جو کہ درکلی مسجد کی طرف جاتا جو کہ سامنے آپ نے دیکھا وہ مسجد کی طرف ہی راستہ جاتا ہے اللہ او دن کھل جی نے اس ہز کھاز کلے کا نرمان باروی شتاب دی میں کروایا تھا اور اسی کے ساتھ یہاں پر ایک جھیل بھی بنوائی تھی جو کہ دلی کے سیری نیوازیوں کو پانی کی کمی محسوس نہ ہونے دے اور آج کی ریٹ میں یہاں پر کافی ساری موویز کی سانگ وغیرہ شوٹ ہوتے اور لوگ یہاں پر فوٹوز کلک کرانے بھی آتے ہیں سو گائز اب یہ والا پارٹ ہم نے کورٹ کر لیا ہے اور اب چلتے ہیں نورتھ مدرسے کی طرف جو کہ یہ سیدھا اس طرف جاتا وہ نظر آ رہا ہے تو یہ یہاں پر ایسے تھنڈی تھنڈی ہوا اور جو پکشیے ہیں برڈز ہیں یہاں پر ان کی جو چہ چہہٹ ہے بہت ہی امیزنگ لگ رہی ہے اور اوپر سے لوکیشن یہاں پر آپ اگر فوٹوگرافی ویڈیو گرافی بہت ساری چیزیں کر سکتے ہو جو کہ بہت ہی امیزنگ ہے بہت پہلے میں یہاں پر آیا تھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پر میں نے پکچرز بھی کلک کر آئی ہے تو یادیں بھی تازہ ہو گئی پرانے والی یہ والا سیکشن جو ہے نورتھ مدرسہ ہے تو یہاں پر اس ٹائم کے جو بچے وغیرہ ہوں گے مطلب ایک سٹڈی کا ایک روم بنایا بات ہے انہوں نے جہاں پر یہ سٹڈی کرتے ہوں گے اور آواز میری یہاں پر گوج رہی ہے اور یہاں پر ایک کچھ اس طریقے کا ویو ہے تو اب چلتے آگے کی طرف اور بڑھتے ہیں سو مدرسہ کمپلیٹ کرنے کے بعد اب میں آگے بڑھا تو مجھے نظر آرہا ہے فروش شاہ کا مقبرا تو کچھ اس طریقے کا فروش شاہ کا مقبرا بنایا گیا تھا اور اس کی جو انفرمیشن ہے وہ بیسکلی یہاں پر دی گئی ہے فروش شاہ کی مرتیو تیرہ سو اٹھاسی ایسیو میں ہوئی انہوں نے اپنا مقبرا اور مدرسہ تیرہ سو پچاس کے دشک میں لگ بگ ایک ہی سمیہ میں بنوایا تھا تو اس کی انفرمیشن یہاں پر اور پروپر انفرمیشن آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں اور آگے کی طرف چلتے ہیں تو میرے خیال سے یہ مدرسے کی طرف جانے والا ایک گیٹ ایک اور بنایا ہے تو یہ مدرسے کا پشمی بھاگ ہے جو کہ یہاں پر انہوں نے دکھایا ہوا ہے یہ اس کے اندر کا ویو ہے جو کہ بہت ultimate لگ رہا ہے اگر آپ سیریسلی آؤ گے بہت اچھا لگے گا آپ کو دوستو فروش شاہ کا مقبرا کمپلیٹ کرنے کے بعد میں آگے کی طرف بڑھا اور آگے مجھے اس طریقی کی لوکیشن دیکھنے کو مل رہی ہے تو وہاں پر وہ واش روم ہے تو واش روم کی فیسلیٹی بھی دے رکھے باقی اس طرف مجھے یہ کچھ دکھ رہا ہے تو چل کر دیکھتے ہیں کہ نیچے کی طرف کیا ہے باقی یہاں عمارتیں ٹوٹ چکی ہیں کافی پرانی ہونے کی ویے سے کچھ حد تک جو ابھی تک پھر بھی سمال کر رکھی گئی ہے باقی یہ چھوٹی سی سٹیئر بنا رکھی ہے پتہ نہیں کس چیز کے اور کہاں جا رہی ہے باقی نیچے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو نیچے آنے کے بعد کچھ اس طریقے سے دکھائی دی رہا ہے یہ اور بڑے بڑے پتھروں سے بنائے ہوئے ہیں پتہ نہیں کس طریقے سے بنایا ہوگا اور یہ جینا انہوں نے شاید ابھی لگوایا ہے پہلے تو آسا نہیں ہوگا اور سامنے کے طرف جیل یعنی کہ یہ جیل چاروں سائیڈ آپ کو دیکھے گی یہاں پر باقی اور آگے چل کر دیکھتے ہیں تو یہ کیا بنایا ہے وہ انہوں نے یہ کچھ اس طریقے کا بنایا ہوئے انہوں نے جو کہ ابھی آشکوں نے گھیر لیا ہے تو اندر جاتے کافی سارے نیمز وغیرہ نظر آرہے ہیں لوگوں کے لکھے وے لکھے وے کپس اور اس طرف دیکھتے ہیں تو نیچے نیچے نکل کر میں اس طرف آگے ہوں تو ویسے باہر تو بہت گرمی ہو رہی لیکن اگر آپ اس ٹوم کے اندر اس قلعے کے اندر اگر آپ آتے ہو تو کافی تھنڈک سی محسوس ہوتی ہے اور بہت سارے گیٹ بنائے ہوئے ہیں اور یہ ایک اور یہاں پر انہوں نے کچھ تو یہ اس طریقے سے بھی بلانک ہے اس ٹائم پر ہوتا ہو وہ ان کے رہنے کی جگہ اور اب نکلتے ہیں یہاں سے باہر اور یہ جو سٹریئر مجھے نظر آ رہی ہے اس میں دیکھتے ہیں اور چلتے ہیں اوپر کی طرف سو اوپر آنے کے باد یہ لیڈیس واشروم ہے اور سامنے کی طرف جنس واشروم ہے اور یہ پورا اس طرف کا یہ ٹور ہے جو اب اس ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں باقی ان کے چاروں سائیڈ لوگوں کو گھر اس ٹائم پر بنے ہوئے ہیں اوپر آنے کے لئے ہیں جو ڈیئر پارک کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے اس کا میں نیکس پارٹ لاؤں ہوں جو کی آپ کو اگلے ولوگ میں دیکھنے کو مل جائے گا تب تک کے لئے ہم چلتے ہیں بابائی شبہ خیار شوبراتری گوڈ نائٹ